بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اکرام وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم ہمارا سلسلہ گفتگو ہے واقعہ کربلا اور اس سلسلے کی آج ہماری نویں ویڈیو ہے جب یزید اپنے درباریوں سے اسیران اہل بیت کے بارے میں مشورے کر رہا تھا اور اکثریت اسے ان تمام اسیران اہل بیت کو شہید کرنے کے مشورے دے رہی تھی تو وہاں ایک صحابی رسول حضرت نومان بن بشیر بھی موجود تھے صحابی رسول نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے یزید میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں اگر تم اس کو مان جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ یہ کہ اسیران اہل رسول کے ساتھ وہ سلوک کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا ہے یزید نے جب یہ مشورہ حضرت نومان بن بشیر کی زبان سے سنا تو اس نے اس مشورے پر عمل کیا اور کہنے لگا مجھے آپ کی بات پسند آئی ہے میں اسی طرح کروں گا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جناب نومان بن بشیر نے یزید پر واضح کر دیا تھا کہ جو کچھ کربلا میں اور کربلا سے کوفہ اور پھر دمشق تک اسیران اہل رسول کے ساتھ کیا گیا اس سے عوام کی اکثریت تیرے مخالف ہو چکی ہے اور اب مزید اقدامات تیرے لیے تباہی حکومت کا سبب بن جائیں گے لہٰذا ان کو رہا کر دینا بہتر ہے اور کچھ سیدہ زینب کبرہ کی تقریر نے آئندہ پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈال دی تھی پھر یزید نے حکم دیا کہ آل رسول کو محل کے ایک کمرے میں لے جاؤ اور انہیں وہاں رکھو جب تک کہ میں ان کی رہائی کا فیصلہ نہ کر لوں جب سرکار سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا تو اسی دوران ایک رومی سفیر جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا یزید کے پاس آیا اس نے یہ سر دیکھا تو یزید سے کہنے لگا کہ یہ سر کس کا ہے تو یزید نے کہا یہ سر حسین بن علی بن ابی طالب کا ہے نصرانی رومی سفیر نے کہا اس کی والدہ کا نام کیا ہے یزید کہنے لگا اس کی والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ ہے رومی سفیر نصرانی کا یہ سننا تھا کہ وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا افسوس ہے تم پر تمہارے اس قتل کرنے پر تم اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرتے ہو حالانکہ تمہارے اور تمہارے رسول کے درمیان صرف ایک ماں کا فاصلہ ہے ہم نصرانی تو نشان عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر عزت و تعظیم کرتے ہیں کہ قیامت تک روح دنیا کے نصرانی اس کی تعظیم کرتے رہیں گے اور تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم اپنے نبی کے نواسے کی تعظیم و تقریم کرنے کی بجائے انہیں قتل کرتے ہو یزید بدبخت نصرانی سفیر روم کی بات سن کر کوئی جواب نہ دے سکا اسی دوران اسیران اہل بیت میں سے امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرتِ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کو انہوں نے خود بیان کیا فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ آسمان سے ایک نور آیا اور میرے والدِ گرامی کے پاس آ کر یوں کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ اور سلام کے بعد اس نور سے آواز آئی اے میرے فرزن جنہوں نے تجھے شہید کیا کیا انہوں نے تجھے پہچانا نہیں تھا اور تجھے پانی پینے سے روکا کیا انہوں نے تجھے پہچانا نہیں تھا کہ تُو فرزندِ رسول ہے اے میرے فرزند تجھ کو تیرے صبر پر مبارک ہو میں تیرا نانا جان اللہ کا رسول ہوں یہ دیکھو تیرے ابا جان علی المرتضی ہیں اور یہ تیرے بھائی حسن ہیں اور یہ تیرے چچا جعفر و عقیل ہیں اور یہ میرے چچا حمزہ و عباس ہیں اسی طرح اور بزرگوں کے نام لیے سیدہ سکینہ فرماتی ہیں میں نے ان بزرگوں کو اس نور کی آمد میں دیکھا اور سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا نور دیکھا جس میں سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ سیدہ مریم اور ان کے ساتھ سیدہ آسیہ اور ان کے ساتھ ام المومنین سیدہ خدیجت القبرہ ردوان اللہ تعالی عنہن اجمعین میرے ابا جان یعنی امام حسین کے سر اقدس کے پاس آئیں اور سلام بیج کر کہا بیٹا جس سبر کے ساتھ تم نے کربلا کے مسائب کو برداشت کیا ہم اس کی تجھ کو مبارک دیتی ہیں اور تمہارے دشمن تمہارے نانا جان کی شفاق سے معروب ہو گئے ہیں اور تم نے اسلام کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کے عجر و ثواب کا اللہ کے ہاں بے حساب مقام ہے سیدنا امام حسین کی شہادت عظمہ کے بعد یزید کا یہ خیال سراسر غلط فہمی پر مبنی تھا کہ وہ اپنے تسلط اور اقتدار کا لوحہ ظلم کی بنیاد پر منوا لے گا اور اس پر اپنے اس خیال باطل کا بطلان پہلے ہی روز دربار میں پیشی کے وقت ہی واضح ہو گیا تھا روایات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو جو لوگ حقیقت حال سے آگا ہوتے جاتے تھے ایسے ہی یزید سے نفرت بڑھتی جاتی تھی اور یزیدی حکومت کے خلاف انقلاب کے آثار نظر آنے لگے تھے چنانچہ ہر طرف سے حتیٰ کہ خود اس کے اپنے قریبیوں کی طرف سے بھی لانت و ملامت ہونے لگی خانہ جنگی کا شدید خطرہ اور حکومت الٹنے کے آثار نمودار ہونے لگے اور یزید کو فوراً اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے شہادت امام حسین کی تمام تر ذمہ داری ابن زیاد پر ڈال کر اس سے اپنے آپ کو بری کر لے اور بیزاری کا اظہار کرے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد رہائی کرے اور رہائی بھی ایسے طریقے اور شان سے کرے کہ آل بیعت بھی راضی ہو جائیں اور لوگوں پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑیں جب سیدنا امام حسین اور ان کے خاندان کے لوگ شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے ان کے ساری یزید کے پاس بیچ دیئے تو وہ پہلے تو ان کے قتل سے بہت خوش ہوا پھر جب لوگوں نے اس کے اس برے فیل کی وجہ سے اسے برا سمجھنا شروع کر دیا اس کو لانتان شروع کر دی تو اب یزید نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سارا الزام ابن زیاد کے سر دھر دیا تو یزید کی آل بیعت سے جو ہمدردی اگلے حصے میں باتوں سے محسوس ہوگی وہ صرف اس بدبخت کی ایک چال تھی محبت آل بیعت سے یزید کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا پھر یزید نے آل بیعت کی رہائی کے آکام صادر کرنے سے پہلے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلایا اس وقت یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا امام زین العابدین کی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا ان کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا اے ابن حسین علی زین العابدین جس چیز کی آپ کو خواہش و حکم کرے میں حاضر کرتا ہوں سیدنا امام زین العابدین نے جواب میں فرمایا میں تجھ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں اور نہ مجھے کچھ چاہیے ہاں اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو میری پپی جان سیدہ حضرت زینب کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرو کیونکہ ہماری غم گسار ہماری مددگار اور سالار اب وہی ہیں یہ سن کر یزید نے فوراً تمام درباریوں کو باہر چلے جانے کا حکم دے دیا اور پھر کہا اچھا میں ان کو بلوا لیتا ہوں پھر اہلِ بیتِ اطحار کی پاکباز اسمت معاب بیبیوں بما حضرت زینب کے یزید نے سب کو نہایت احترام کے ساتھ دربار میں بلوایا یزید نے سیدہ زینب کی تعظیم و تقریم کرتے ہوئے کہا آپ چاہے تو میرے ہی محال میں قیام پذیر رہیں یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اگر یہاں رہنا پسند نہ فرمائیں اور مدینہ جانا چاہیں تو میں آپ کو وہاں بھیجوا دیتا ہوں آپ کو مکمل اختیار ہے جیسا آپ کا ارادہ ہو میں وہی کرنے کو تیار ہوں اور ساتھ کہنے لگا اللہ تعالیٰ ابنِ مرجانہ یعنی ابنِ زیاد پر لانت کرے اللہ کی قسم اگر میرا اور حسین کا سامنا ہوتا تو جو وہ چاہتے میں وہی کرتا ان کو کبھی قتل نہ ہونے دیتا خواہ مجھے اپنی اولاد کیوں نہ موت کے موہ میں جھونک نہیں پڑتی جو کچھ ہونا تھا اب ہو گیا اللہ کو یہی منظور تھا اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی کیا خدمت کروں یزید نے جب یہ باتیں کہیں تو سیدہ زینب نے ایک آہ بھری اور رو پڑی اور فرمایا اب ان باتوں سے ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا جن کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا قیامت خیز منظر ہے اے یزید تیری ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا اے یزید اب تو ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں اپنے نانا جان کے روزہ اتر پر حاضری دیں اور مدینہ منورہ روانہ ہونے سے پہلے یہاں سے کربلا جائیں اور پھر مدینہ پہنچ جائیں اس کے بعد یزید نے اسیران آل بیعت کی رہائی کا حکم دے دیا اور حضرت نومان بن بشیر کو حکم دیا کہ آپ کو مزید آدمی دیتا ہوں آپ اپنی نگرانی میں نہایت تعظیم و تقریم سے بحفاظت کافلہ آل بیعت کو مدینہ شریف پہنچائیں اور اس کے ساتھ ہی یزید نے سواریوں کا انتظام کیا ان پر شاندار محمل رکھوائے چمڑے کے کترے اور ریشم کے کپڑے بچھا کر نہایت آرام و سکون سے بیٹھنے کے انتظامات کروائے جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو پھر صبح و صویرہ آل بیعت اطہار کو الودا کہنے کے لیے یزید خود شہر سے باہر آیا اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتا دیا گیا کہ یزید کی یہ صرف ایک سیاسی چال تھی اس کا محبت آل بیعت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اس طریقے سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس قتل سے نکلنا چاہتا تھا اور اس کا الزام ابن زیاد کے سر پر لگانا چاہتا تھا اس نے کہا آپ کو مزید کچھ چاہیے تو آپ حکم کریں تو سیدہ زینب نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے میرا بھائی حسین قتل کیا جائے اس کے آل بیعت قتل ہوں اس کے عوض میں میں مال و مطالوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور یزید نے جو بھی توفے حدیع مال اسواب پیش کیا تھا سب آپ نے واپس کر دیا بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مال غریبوں میں تقسیم کرو اگر تم اسے دینا ہی چاہتے ہو تو مسکینوں کو دو ضرورت مندوں کو دو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہم تو وہ گرانہ ہیں جن کے صدقے سے دنیا کو بھیک ملتی ہے اور تو ہمیں بھیک دینا چاہتا ہے اسی اصنا میں جب حضرت نومان بن بشیر کی نگرانی میں ان کے ساتھ تین سو سوار تیار ہو گئے ادھر تمام آل بیعت اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے آل بیعت کا کافلہ نہایت عزت و تقریم کے ساتھ بحفاظت دار و سلطنت شام سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا تو یزید الودا کہنے کے لیے مزید ساتھ چلنے لگا کچھ آگے گئے تو سیدہ نے دیکھا ایک کسائی بیڑ کو زبا کرنے سے پہلے اسے پانی پلا رہا تھا یہ دیکھ کر سیدہ زینب بیتاب ہو گئی اور یزید کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا دیکھ کسائی بھی بیڑوں کو پانی پلانے کے بعد زبا کرتا ہے اور میرے بھائی کو شہید کرنے سے پہلے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا گیا یزید نے کہا اللہ ابن زیاد پر لانت کرے جس نے یہ ظلم کیا پھر یہ کافلہ دمشق شہر سے باہر تک پہنچا تو جو عورتیں اور مرد اس منظر کو دیکھ رہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب یہ کافلہ آل بیت سرزمین عراق کی سرحد پر پہنچا تو یہاں سے دو رستے نکلتے تھے ایک راستہ سیدھا مدینہ طیبہ اور دوسرا رستہ عراق کی طرف جہاں رستے میں کربلا آتا تھا تو حضرت نومان بن بشیر نے آگے بڑھ کر امام زین العابدین شرز کے حضور اگر کربلا جانا ہے تو عراق کے رستے سے چلیں اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ جائیں گے جس طرح آپ حکم فرماتے ہیں اسی طرح ہوگا سیدہ زینب نے فرمایا سیدھے کربلا چلو چنانچہ کربلا کا رستہ اختیار کر لیا گیا رستے میں جہاں کہیں جس منزل پر قیام ہوتا اس سے کافی فاصلے پر حضرت نومان بن بشیر بما اپنے تین سو افراد سواروں کے ٹھہر جاتے اور ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر کے بھیج دیتے اور ہر چیز کا خیال رکھتے تاکہ آل رسول کے اس کافلے کو ذرہ برابر بھی تقریف نہ ہونے پائیں جب یہ کافلہ آل بیت سفر کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے کربلا میں پہنچا تو آل بیت اطہار اس مقام کو دے کر رو پڑے اور اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور سیدھے جہاں سیدنا امام حسین اور دوسرے شہدہ کربلا مدفون تھے ان کی قبرِ اطہر سے جا کر لپٹ گئے اور سلام کرتے جاتے اور روتے جاتے اور یہ کہا اے ابن رسول کس زبان سے ہم وہ مسائب بیان کریں جن کا ہمیں کوفہ اور شام میں سامنا کرنا پڑا اور اس قوم نے ہمیں کیا کیا تکلیفیں دی ہم کیسے آپ کو سنائیں قریب کی بستی کے لوگ جو بنو اسد سے تھے وہ بھی جمع ہو گئے اور امام آلی مقام کی قبرِ انور پر آنسو بہانے میں شامل ہو گئے اسی دوران حضرتِ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نومشہور صحابی رسول اور ان کے ساتھ بنو حاشم کے کچھ لوگ جنہیں مدینہ میں امام آلی مقام کے شہادت کی خبر ملی تھی وہاں سے کربلا میں پہنچ گئے اور ان کی اس کافلے کے ساتھ ملاقات ہو گئی پھر امام زین العابدین کے گلے مل کر دیر تک حضرتِ جابر بن عبداللہ روتے رہے اور سرکارِ سید و شہدہ کی قبر سے لپٹ کر بھی روتے رہے تین دن تک اہلِ بیعت کے اس کافلے نے یہاں قیام فرمایا پھر سرکارِ سید و شہدہ امامِ حسین اور کربلا کے شہیدوں کی قبرِ اطحر سے آخری سلام اور گریہ فرماتے ہوئے اہلِ بیعتِ اطحر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب اہلِ مدینہ کو جن میں صحابہِ کرام اہلِ بیعتِ عزام اور مرد و خواتین کی کثیر تعداد تھی انہیں یہ معلوم ہوا کہ اہلِ رسول کا کافلہ آ رہا ہے تو وہ سب روتے ہوئے چیختے ہوئے نکل پڑے ہر طرف بے پناہ حجوم ہی حجوم تھا جب اہلِ رسول کا یہ کافلہ سیدھا روزہِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا تو سب روزہِ اطحر سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے حدیعہ صلات و سلام عرض کیا اور عرض گزار ہوئے اے نانا جان ہم آپ کے پاس آپ کے نواسے حضرتِ سیدنا امامِ حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئے ہیں اے ہمارے جدے بزرگوار جو کچھ ہم پر مسائب گزرے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یزید سے بڑھ کر کوئی شکی القلب اور کافر و مشرق اور شریر شخص نہیں دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی درشت خو اور جفاکار دیکھا ہے وہ اپنی چھڑی امامِ علی مقام کے دندانِ اقدس پر مارتا تھا الغرض روتے اور اپنی زبانوں سے مسائب کا ذکر کرتے اس حال میں سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری رہی لیکن زبان سے کوئی جملہ نہ فرماتی تھی اور دل پر جو گزر رہی ہوگی یا دل ہی دل میں جو کہتی ہوں گی وہ یا نانا جان جانتے ہیں یا پھر یہ نواسی جانتی ہیں پھر سیدہ فاطمہ صغرہ امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی بڑی صاحب زادی جو مدینہ تیبہ میں تھی وہ بھی تشریف لاکر سیدہ زینب کے گلے سے لپٹ گئیں اور دیر تک روتی رہی پھر سیدہ سکینہ اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگا کر دیر تک روتی رہی حضرت امام محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار وہ بھی آگئے اور سب کو اس حال میں دیکھ کر دیر تک روتے رہے گویا یہ ایک عجیم منظر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مقدسہ آج سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کر کے ان کے روزہ اتحر پر جمع تھی پھر یہ آل رسول کا کافلہ جنت البقی میں اپنی امی جان سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حضرت خاتون جنت اور ساتھ ہی سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبہ کی قبر اتحر پر حاضر ہوئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی یہاں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اتحر پر حاضر ہیں لیکن مو پیٹنا سینہ کوبی کرنا بال نوچنا یا بین کرنا فطرت انسانی کے خلاف کوئی چیز نہیں کر رہی تھی البتہ تسلیم و رضا کے مجسم اور سبر و رضا کے پیکر بن کر زبان سے کوئی لفظ نہیں کہہ رہے تھے ایسا کہ جو اسلام کی یا نانا جان کی تعلیمات کے خلاف ہو حسرت اور بے کسی سے اپنی امی جان کے مزار پر انوار کو دیکھتی جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے زبان خاموش تھی مگر شدت علم اور غم سے دل میں آپ بیتی کہہ رہی تھی امی جان مدینہ سے بھرے ہاتھ گئی تھی اور واپس خالی ہاتھ آئی ہوں نانا جان کی امت نے اسلام کے نام پر میرے آن کو میرے محمد کو چھین لیا ہے ہر روز کا طلوع غروب ہونے والا آفتاب گواہ ہے مگر کیا خبر تھی کہ زینب شہید ہو جائے گا قاسم شہید ہو جائے گا آنو محمد شہید ہو جائیں گے امی جان آپ نے ہم کو بھوکا سلایا اور سائلوں کے پیٹ بھرے آپ کسی جانور کو پیاسا نہ دیکھ سکتی تھی مگر نانا جان کے خاندان اور ان کے رفقہ اور پیارے حسین اور اس کے بچوں کو اس طرح بغیر کترے پانی کے حلال کیا گیا جس طرح کبھی کوئی کسائی بھی جانور کو زبا نہیں کرتا میری اصل کاٹ دی گئی ہے میرا علی اکبر قربان کر دیا گیا ہے چھے ماہ کا علی اسغر بھی لٹ گیا ہے آپ کا سر سبز شاداب اور لہراتا اور ہرا پھرا باغ قربان کر دیا گیا ہے چند ننی پھول کلیاں زینب کا دن ہی جانتا ہے کس مسئیبت سے بچا کر لائی ہے اللہ ان کی عمر کو دراز کرے اور مسلمان شہادت حسین سے اسلام کے معنی سمجھیں سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انہا اور امام حسن رضی اللہ تعالی انہ کے مزار اور دیگر مزارات بقی پر فاتح پڑھنے کے بعد آل رسول اپنے گھر آگئے سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر نے بچوں کی شہادت کو سبر سے برداشت کرتے ہو فرمایا زینب کاش میں بھی حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی کہ میں بھی اسلام پر شہید ہو جاتا اگر مجھ کو یہ سعادت نہ مل سکی تو میری خوشبختی ہے کہ میرے بیٹے حسین پر قربان ہو گئے ہیں دوستو اس کے بعد اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے قاتلان آل بیعت کا انجام کیا ہوا یزید ابن زیاد ابن کیسا نازل ہوا اور دنیا نے ان کا کیسا عبرت ناک انجام دیکھا دیکھتے رہیں محمد اکرام وائس کو آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ